مولانا سید علی حاشم عابدی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو تمام جناتوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لئے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب اللہ کی عبادت کر رہی ہیں تو جب تمام چیزیں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اس کی عبادت سے محروم ہو تو کیا کوئی عبادت ایسی بھی ہو سکتی ہے جس سے حقوق الناس غزب ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات یہ ہے کہ جو عبادت کا جو مفہوم ہے وہ ہمارے لئے واضح ہونا چاہیے کہ عبادت کسے کہتا ہے عبادت کیا چیز ہے اسے بیان کرنا چاہیے کہ عبادت کون سی چیز ایسی ہے جو عبادت ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو عبادت نہیں ہے یہاں وہ جو آپ نے حقوق الناس کی بات کی ہے تو یہ حقوق الناس عبادت سے خارج نہیں ہے بلکہ روایات میں ہے کہ افضل عبادت اللہ کے بندوں کے حقوق کی ریعت کرنا ہے اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ زکاة ہے نماز ہے خمس ہے نماز اللہ کا حق ہے زکاة بندوں کا حق ہے خمس بندوں کا حق ہے لیکن اس کو بھی اللہ نے عبادت قرار دیا ہے لہذا حقوق الناس عبادت سے خارج نہیں ہے بلکہ وہ داخل ہے اور روایت میں ہے کہ یہ چیز جو ہے حقوق الناس افضل عبادت میں شمار کیا جاتا ہے اب آپ کا سوال ہے کہ کیا ایسے وہ چیزیں جو حقوق الناس کی ریایت نہ کی جائے کیا ایسے عبادت ہو سکتی ہے برحال ایسی عبادت میں اشکار لگے اگر انسان کوئی غصبی چیز غصب کر کے عبادت کر رہا ہے تو برحال ایسی عبادت میں اشکار والد ہے یعنی کہ وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے جی جس میں حقوق الناس غصب ہو رہے ہیں تو کونسی عبادت ہے جسے غصب ہو رہے ہیں دیکھیں حقوق الناس کی غصب ہونے کے لیے بھی آپ کے سامنے کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جسے حقوق الناس غصب ہوتی ہیں حقوق تین طرح کے ہوتے ہیں ایک اللہ کا حق ہے ایک انسان کا حقوق نفس ہے ایک دوسرے حقوق تین طرح حقوق الناس ہے ایک انسان سگریٹ پیتا ہے سگریٹ پی کے وہ حقوق نفس کی ریایت نہیں کر رہا ہے یعنی اپنے نفس کو ضرور پہنچا رہا ہے لیکن وہ جو سات میں بیٹے ہوئے ہیں ان کی حلق میں بھی دھویا جا رہا ہے یہ حقوق الناس ہے اور اس کی ریایت نہیں کر رہا ہے یہ بھی اس طرح سے حقوق الناس کی ریایت نہیں کر رہا ہے اسی طرح دنیا میں ہمارے سامنے بہت سے چیزیں ہیں جس کی ہم ریایت نہیں کرتے ہیں گھر کے اندر ہیں گھر کے باہر ہیں ہماری تیز آواز ہے یا ہمارے لیے ہم بہت سے ایسی باتیں جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں کیا یہ واقعی ہے یہ حقوق ناس کی ریایت ہے یا نہیں لہذا ہر ایک کا ریایت کرنا یعنی کس کی نوبت پہلے ہے کس کی نوبت بعد میں ہے ماشاءاللہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ حقوق ناس میں کیا چیزیں ہیں اور حقوق ناس ابتداء سے لے کے انتہاں تک انسان کی زندگی کے لمحہ لمحہ ہر انسان کو متوجہ ہونا چاہیے چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ دن و شوہر ہو یا اسی طرح محلے والے پڑوس والے معصوم ہو سب کی ریایت کرنا یہ ہے انسان کو ان کی عبادت اگر کر رہا ہے تو اس نے سب سے پہلے یعنی اس عبادت سے بھی پہلے حقوق ناس کا خیال رکھنا ہوگا اگر اس کا خیال نہیں رکھ رہا ہے تو اس کی عبادت خابل قبول نہیں ہو سکتی ہے تو اب جب ایسا ہوتا ہے کہ عبادت خابل قبول نہیں ہے تو حقوق ناس کی ریایت عبادت میں کیسے کی جائے حقوق ناس کی جہاں تک عبادت میں مثلاً جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ بعض نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں آپ کو اس طرح سے نماز نہ پڑھ رہے ہیں جو دوسرے کے لئے ضرر کا سبب ہو اسی لئے منع کیا گیا کہ سلوک کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے تو بعض اوقات ضرر ہے یا سلوک کو جام کر دینا اپنی عبادت کے لئے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہر روز یہ کام کر رہے ہیں تو اشکال ہے لیکن کبھی کبھی یہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے کوئی اہم کام ہے کوئی اس سے اہم پیغام جا رہا ہے جیسے جمعت الویدہ ہے نماز عید ہے یا نماز جمعہ ہے جو یہ تمام چیزیں ہیں جو ایک اہم پیغام جا رہا ہے اس کے لئے اگر آپ نے کام کیا تو شاید اس میں علماء و مراجین اجازت دی ہے اسی طرح سے جیسے آپ سلوک کے اوپر جلوس نکال لیں آئیسے اگر روزانہ آپ سلوک کیوں جام کر رہے ہیں تو یہ حقوق الناس کی ریایت نہیں کر رہا ہے یہ حرام کام ہے لیکن اگر اس کی وجہ سے جیسے جو میں قدس کا جلوس ہے یا اسی طرح سے عزداری کا جلوس ہے جس سے ایک بیغام جا رہا ہے تو لہذا یہ اس سے اہم چیز ہے لہذا اس کے لئے اجازت دی گئی ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں لیکن ویسے آپ کو زردہ بزردہ کہ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وضو کا کس لئے پانی سے کر رہے ہیں پانی اس کا جائز ہے یا نہیں ہے اسی طرح لائٹ ہے پانی ہے اسی طرح صرف نماز نہیں بلکہ آپ عبادت میں دوسری تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں تو کس طرح سے حج پہ جا رہے ہیں آپ سے تمام چیزوں کی آپ نے حقوق بتا کی ہے کہ نہیں یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گے جی میں دیکھیں کہ اگر وہ کام جو پیغام دے رہے ہیں جی اگر اس کو ہم روڈ پہ کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے جی اس کے لئے مراجع نے اس کے لئے علماء نے اجازت دے رکھی لیکن اگر وہ کام جو ہم کر رہے ہیں لیکن اسے کوئی پیغام نہیں جا رہا ہے تو اس کے لئے منع کیا گیا ہے تو روڈ کے اوپر جو تمام نماز پڑھتے ہیں اسے بھی پیغام جا رہا ہے پھر یہ پڑھانا کیسا ہے دیکھیں پیغام کا پیغام کی بات یہ ہے کہ پیغام اگر جائے گا تو اگر آپ ہر چیز کی کسرت افراد اور تفریف سے اسلام نے منع کیا ہے جی اگر آپ کو یہ ایسا راستہ جس کے اوپر لوگ زیادہ لوگ آنا جانا لگا آنا جانا رہتا ہے اور اگر اس کی ریایت نہیں کی جائے گی تو بہرحال اس میں اشکال آئے گا پیغام جانتا ہے پیغام یہ مسجد سے جا سکتا ہے اللہ نے مسجد کا حکم دیا جائے گا ہوں ہوں سکتا ہے مسجد میں اس وقت زیادہ افراد آ جاتے ہوں اس کی وجہ سے روڑتے وہ آ رہے نماز پڑھنے کے لئے تو یہ روڑ آنا تو نہیں ہوتا یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے تو کبھی کبھی کے لئے ہی ہے کیا وہ نماز جائز ہے یا نہیں جائز ہے تو اگر اس سے پیغام جاتا تو اس سے تو بہرحال اس کو جائز اس کی اجادت دی گئی ہے ہنی روڑ کے نماز پڑھنا عبادت بہترین عبادت ہے اللہ کے لئے جو بھی کام کہا جائے اس خلوص کو حاصل کرنے کے لئے اس کے تقرب کو حاصل کرنے کے لئے اس کو عبادت کہتے ہیں وہ چاہے روڑ کے اوپر ہو چاہے مسجد کے اندر ہو اگر خلوص کے ساتھ ہو رہی ہے تو قابل و قبول ہے اور خلوص کے ساتھ نہیں ہے تو قابل و قبول نہیں ہے اسی لئے قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ اس میں خلوص ہر چیز میں خلوص کی لئے کہا گیا کہ خلوص ہونا چاہیے چاہے وہ عبادت ہو چاہے غیر عبادت ہو جو بھی کام اللہ کے لئے کیا جائے وہی عبادت ہے وہی خلوص ہے اسی کو ہم عبادت کہتے ہیں اور اگر اللہ نے اسے قبول کر لیا تو ہماری عبادت قائلانے کے لائق ہے تو دو شکریہ آپ نے اپنا قیم کی وقت دیا ہمارے ناظرین کو ہم اس کے لئے حوال کا تحضیل سے شکریہ عدا کرتے ہیں ناظرین یہ تھے مولانا سید علی حاشم عابدی صاحب قبلہ جنہوں نے بہتری انداز میں آپ کے انتماع سوالوں کے جواب دیئے اب ہم اجازت چاہتے ہیں ہمارا وقت یہی تک رہا لیکن آپ دیکھتے رہیں سوالوں کے سفر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں فقط اللہ 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 اللہ